کر دوستو دامنی اب بچ نہیں سکتی ہے کیونکہ رادہ اور یہاں پر مہن کے فادر اس بار سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو تلسی کے بحیث میں گھر کے اندر ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ یہاں پر دامنی ہیں اور دامنی نے یہ چلا کی بہت سو سمجھ کر کی ہے اور اس چیز کا پہلے سے ہی مہن کی ماں کو پتا تھی کیونکہ مہن کی ماں نے اس چیز کو اپنے آپ ہی دوائے کر رکھا تاکہ کسی کو بھی سک نہ ہو کی تلسی ختم ہوئی ہے لیکن یہاں پر مہن کے فادر سبھی چیز ایکسپوز کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیونکہ مہن کے فادر نے بہت پہلے ہی بول دیا تھا کہ رادہ بیٹا تم ٹینسن نہ لینا میں تمہارے ساتھ میں کچھ برا نہیں ہونے دوں گا کیونکہ اس پریبارے کے لیے تم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے اور یہ لوگ تمہارے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں اس چیز کی مجھے ٹینسن ہو رہی ہے کیونکہ دوستو مہن کے فادر رادہ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں کیونکہ کسی طریقہ کی کوئی دکت نہ ہو لیکن اب مہن کو پتا چ چلے گا کہ میری خود کی ماں ہی آخر کار اتنا بڑا پلان کیسے رہ سکتی ہے کیونکہ دوستو اس ہمیں خود کے لیے بہت بڑا پلان رہتے ہوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ ہر ایک کہانی کے پیچھے ایک بہت بڑا بانڈ دکھائی دیتا ہے اور اس ہمیں پرسنلٹی اور بانڈ کے بیچ میں کئی اور بھی چیزیں الگ سے دیکھنے کو مل رہی ہیں ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ یہاں پر ساب ساب بولتی بھی نظر آ رہی ہے مہن کی ماں کہ رادہ تمہیں یہ چیز بہت جد مہنگی پڑے گی تم چنتا ہو نہ کرو تمہیں آنے والی سمیہ میں میں اس گھر کے ایسے دھکے مار کے باہر نکلوانگی کہ تم زندگی میں اس گھر میں واپسین نہیں آ پاؤ گی اس گھر کے لیے دیکھتی ہوں تم اور کیا کرتی ہو میری خلاف جی ہوں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میرا نام ہے وہیت ناغر جی ہاں چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائی گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو پیارا سا کومنٹ ضرور بتائی گا اس کیونکہ آپ کا پیارا سا کومنٹ بہت اچھا ہوتا ہے مجھے 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 مجھے